لادینی و لاتینی کس پیچ میں الچھاتو دارو ہے ضعیفوں کا لا غالبہ اللہ ہو تو اقبال یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیا سوچتے رہتے ہو تم لوگ لادینی سوچ جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو لاتینی سوچ یعنی کہ ان شارٹ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ تم سوچتے رہتے ہو نا مطلب دنیا میں کہیں سے کوئی ہوا چلی تو تم نے اس ہوا کے ساتھ ایسے اونہ شروع کر دینا ہے پہلے تو بات یہ کہ تمہیں ان کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ چیزوں کے مطلب کیا ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ جانوروں کے حقوق کی بات شروع کر دے مائنورٹیز کے حقوق کی بات شروع کر دے کسی کے مرنے کے اوپر اس کا غم منانا شروع کر دے اور ایسے ہی کھڑا ہو جائے چپ کر کے پروٹیسٹ کے طور پر کہ یہ ظلم ہو رہے ہیں تو ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے وہ اس کو کہے گا کہ یہ جو سیکلر لبرلز ہیں وہ ان کی اس ایفٹ کو ڈیگریڈ کر دے گا ڈسکارڈ کر دے گا بسیکلی ختم اچھا اور اس طرح سے ہمارے ہاں ایک اور طبقہ ہے وہ پتہ کیا کرے گا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ ایسے اللہ کا نام لینا شروع ہو گیا نا باتوں باتوں میں تو الحمدللہ کہنا شروع ہو گیا ہے تو وہ پتہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ شاید یہ بندہ بھی جو ہے نا یہ انہی فنیٹکس میں سے ہے جو باقی سارے ہیں تو وہ اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی ایفٹ کو اچھا اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہمارے ہاں ایک میجر میجارٹی طبقہ ہے اس کو ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے اپنی فلمیں دیکھنی ہے اپنے ڈرامیں دیکھنی ہے اپنے مرنے کے اوپر بھی بیٹھ کے اس نے کسی کی فوت کی ہوگی تو وہاں جا کے بھی اس نے بس یہی ڈراموں کی باتیں کرنی ہے فلموں کی باتیں کرنی ہے کس کی شادی پہ کس نے کیا پہنا آپ نے انڈیا کی وہ دیکھی ایک شادی جو ہوئی تھی اس میں کون کون آیا ہوا تھا یہ جب ہیرو نکلا تھا باثروم سے باہر تو اس نے کون سا ڈریس پہنا ہوا تھا یہ جو لڑکی تھی اس نے کیا پہنا یہ ساری باتیں اور پھر دوسرا ان کا کام یہ کہ جو بھی وہ کہیں سے سنیں گے اس کو آگے ایسے لوپ میں چلا دیں گے کسی بھی میسجنگ سائٹ پہ کسی بھی بھی پھینکتے جائیں گے آگے تو یہ ایک میجر طبقہ ہے اور باقی ان لوگوں سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے تو یہ تو ہمارے حالات ہیں ہم جو ہیں ہمیں اپنی سوسائٹی کے مسائل خود پتائیں لیکن جب دنیا کوئی چیز شروع کرتی ہے let's say for example me too مومنٹ شروع ہی تھی بڑی اچھی مومنٹ اپنے رائٹس کے لیے بات کرنے کے لیے جو ظلم ہوا اس کو بتانا فرض ہے لیکن ہماری سوسائٹی کو ہمیں ہر بندے کو پتا ہے ہم سب لوگ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے یہی بات کرتے ہیں سڑکوں پہ یہی بات کرتے ہیں ظلم ہو گیا جی ہمارے ہم عورتوں کے ساتھ کیسا سلوگ ہوتا ہے عورتیں بسیکلی جانور سے تھوڑا سا اوپر ہیں تھوڑا سا اوپر ان کو ان کا زندگی کے کسی امپورٹنٹ میٹر میں ان کا کوئی ڈسیئن نہیں ہوتا تو ان کو جن کو ہم عزت نہیں دیتے ان کو ہم انہیریٹنس میں اس کو حصہ نہیں دیتے قرآن نے تو ڈیفائن کیا ہوئے ہم ان کو کوئی حصہ نہیں دیتے انہیریٹنس کے اندر تو جب ہم خود ظلم کرتے ہیں تو ہم نے پہلے کیوں میٹو نہیں شروع کی مطلب جنہوں نے اب شروع کرنے کا جن کو حصہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں شروع کی کہ ہمارے ہم تو ظلم سب سے زیادہ ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری بچیوں کے ساتھ جو چھوٹے بچی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی یہ صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں ایسی سینکڑوں آپ مثالیں ڈھونڈنے کہ جو ہمارے ہم موجود ہیں لیکن کوئی بات نہیں کرے گا اس کو ایکسپٹ کریں گے سارے ہسیں گے ٹرانس جنڈرز کو لے لیں ٹھیک ہے ٹرانس جنڈرز وہ انسان ہے جو جانور سے تھوڑے سے نیچے کے درجے پہ ہماری سوسائٹی میں جانوروں کے پھر چونکہ فوائد ہوتے ہیں جانور سے کھوتے کے تو آپ یوز کر سکتے ہیں کام کے لیے لیکن ان بچاروں کے کیا کام ہوتے ہیں کہ انہوں نے سڑکوں سے گزرنا ہے اور ہر ایک نے ان کا مزاک اڑھانا ہے اور ایک ایک ایکسپٹڈ مائنڈ سیٹ ہے کہ ان لوگوں سے صرف آپ جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں اور کوئی ان کا کام نہیں ہے یہ بھیق مانگیں گے اور شاہ میں یہ جنسی تعلق قائم کریں گے and that's all تو ہمیں اپنے مسائل خود پتہ ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم میں سے کوئی کوئی مومنٹ ڈی شروع کرے گا جب کچھ باہر سے آئے گا تو پھر ہم سارے کے سارے اس کے ساتھ مل جائیں گے تو بیسیکلی ہم ایک بہت ہی الجی ہوئی قوم ہے نہ چیزوں کا پتہ ہے نہ سینس ہے اور حد درجے کی غلامی یہ ہماری اس میں شامل ہو چکی ہے ہمارے اندر تو بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کن چکروں میں یہ تم سب لوگ کن ڈیریکشنز بن جاتے ہو let me add something more into it کہ ہمارا مذہب کو بھی ہم ایسے ہی لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ جو ہے نا میری خیال میں جو اسلام ہے نا وہ enlightened اسلام آنا چاہیے اس ملک میں تو وہ اگلے پائنچ دس سال سب کو ایسے ہانکتا جائے گا enlightened اسلام لے کے اس سے پہلے ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی نہیں 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 مجھے تو جینا یہ والا سخت قسم کا اسلام چاہیے وہ اپنے توپ لے کے تو وہ سب کے پیچھے پڑ جائے گا اس کو سخت والے اسلام کے اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی اور اس سے پہلے کوئی کہے گا کہ جی اسلام کو چھوڑو روٹی کپرا مکان کے پیچھے لگ جائے تو ہر کوئی جینا وہ اپنی اپنی variety لے کے آتا ہے اور ہم سب ان کو accept کرتے ہیں ہم سب اس wind کے ساتھ چلتے ہیں وہ جو ہوا چلتی ہیں تو یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اور یہ جتنی ills ہیں نا یہ society کی ان ساری بیماریوں کا ایک ہی حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم انسانوں کو جو ہم رہ رہے ہیں اپنی society میں ہمیں یہ بات کسی طریقے سے سمجھ آ جائے کہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ جو سارے انسان ہیں اور جو مخلوقات ہیں دنیا میں یہ دنیا itself ایک کائنات کے اندر ہے کائنات میں ایسے بہت سے اور ستارے اور کہکشائیں اور دنیایں موجود ہیں اور یہ کائنات خالی ایک کائنات ہے ایسی اور بھی ہوں گی ٹھیک ہے ایسی اور بھی ہوں گی اور یہ ساری material form ہے ٹھیک ہے تو ان سب کو جو عظیم الشان یہ structure بنی ہوئی ہے نا ان سب کو بنانے والی ایک ذات ہے وہ ایک ہی creator ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ ہے اور یہ جو اور وہ اس چیز کے اندر یہ جو کائنات ہے نا اس میں سے آپ کسی بھی چیز کو لے کے نا اس کو آپ اللہ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ اپنا خدا نہیں مان سکتے کیونکہ جو چیز material form میں آ گئی یا آ جائے گی وہ رب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر آپ کے خرارات کو خام میں سوتے ہوئے کوئی آ کے آپ کو آواز آئے نا پیچھے سے یا کوئی ایسے image آپ کو دکھائے کہ میں رب ہوں تو پھر بھی آپ نے نہیں ماننا آپ نے اٹھ کے آواز بلہ پڑنی ہے چونکہ وہ رب ہو نہیں سکتا چونکہ جو خواب ہے آپ کے ذہن سے اس کا تعلق ہے اور جو آپ کا mind ہے نا وہ mind degrade ہونے والی چیز ہے وہ ایک بچپن میں آپ کا mind بالکل کچھ نہیں ہوتا پھر آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ بڑی بڑی سوچے لے کے تو کائنات کو تسخیر کرنے پر نگل جاتے ہیں اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں آپ کو تو mind itself ایک جرنی میں ہے اور وہ مر جاتا ہے تو جو چیز خود degrade ہونے والی ہو اس کے اندر آپ کس طرح سے آپ اللہ کو ذات کو کیسے اس کے اندر سما سکتے ہیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اللہ کی ذات کا تعلق اس material دنیا سے نہیں ہے ہمارا ایک دل ہے ہمارا ایک اندر ہے وہ connected ہے اس ذات کے ساتھ اور یہ چیز ہے ایمان کی یہ چیز ہے محسوس کرنے کی believe کرنے کی اور تب جا کے یہ سمجھ آتی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات اور اس کی ان کے بارے میں تو مسئلہ ہمارا یہ کہ ہم نے ایک فرضی خدا کو بنایا ہوئے اللہ اس کو نام دیا ہوئے جسٹ ایسے زندگی گزارے جا رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ اپنی لادینی اور لاتینی میں پڑا ہوئے پڑا ہوئے پڑا ہوئے ڈیسر پڑاو چیزی cubes آیمی ستی فکڑا